بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرینٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور گھروں میں رہیے محفوظ رہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اچھا جی آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی چیز آئسکرین کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس میں بہت تھوڑی سی انگریڈنٹس جائیں گی اور بہت ہی مزے کی آئسکرین بنتی ہے تو اس کی جو چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دوں اس میں کریم چیز جائے گی یہ میرے پاس جو پیکٹ ہے یہ 220 گرام کا ہے لیکن یہ سارا نہیں ہم دالیں گے اس میں سے اس کو میں آدھا کر لوں گی اور قریباً 1500 گرام جو ہے وہ میں یوز کروں گی یہ کنڈینس ملک ہے اور ویڈ کریم ہے 3 پیکٹ پسکے میں ڈالوں گی جو پیک پہ ہم یوز کرتے ہیں اور وینیلا فلیور کے لیے یہ چاہیے مجھے جنیلا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس کریم چیز ہے 1500 گرام ہے یہ اب سب سے پہلے ہم کریم چیز کو بیٹ کر لیں گے اس کو اچھی طرح بیٹ کرنا ہے اس کو خوڑی دیر میں نے پہلے ہی بائی نکال دیا سب سے صحیح سے یہ منٹیم پریچر پہ آگئی اب میں نے کسکا سکاٹ کیا لیکن جو ہماری فلیم ہے یہ بلکل چیل ہونے چاہلے یہ بلکل منٹیم پریچر سے نہیں چلے گی یہ بلکل چیل ہونے چاہلے اس کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اس کو میں سائٹ پہ کر دیتی ہوں اور اب ہم اپنی گریم کو بیٹ کر لیں گے اس کو ہم اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ پھول کلکٹی ہو جائے گی تو پھر میں اگلی انگریڈینٹ فکری ڈاگوں گی بہت زیادہ چھینٹے ہو رہی ہیں اس کو پھول پھول بیٹ کرنا ہے یہ ہاف لفی ہوا ہے ہاف اس کو میں نے بیٹ کر لیا اب اس میں میں کریم چیز اور کنڈنس ملک دونوں چیزیں ایڈ کر کے اس کو دوبارہ بیٹ کریں گے یہ کریم چیز گئی کنڈنس ملک میں پورا نہیں ڈالوں گی پہلے اس کو میں ہاف سے تھوڑا سا زیادہ ڈالوں گی اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے اگر ضرورت پڑی تو ڈالوں گی اس کو اچھے سے ہم بیٹ کریں گے تاکہ ساری چیزیں گے وہ جان ہو جائیں اور کریم ہماری کھل خلپی ہو جائیں کریم پہ موجودہ ہماری کھل خلپی ہو جگہ بھی کھل خلپی ہو جوں گے کھل خلپ کریں گے اور موید میں پہلے ہماری کھلے 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 اس کا میٹھا چیک کروں گی اگر ہمیں اور زیادہ ڈالنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ڈالیں گے بہترین نہیں جی اس میں میٹھا بلکل ٹھیک ہے اور آپ کی پسند ہے کہ اگر آپ کو زیادہ ڈالنا ہے آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اس پر آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کم کھاتے ہیں تو اسے حساب سے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ویسے مجھے بھی کوئی اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کو جی اس کو میں ڈال رہی ہوں اور بول آپ کا ایسا ہو کہ بلکل بھی اس میں ہوا نہیں جائے اگر تو اس میں ہوا گئی تو آئس کریم میں بھٹ جم جائے گی پھر وہ آئس کریم کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اس لئے میں اس کو کنٹینر میں ڈال کے پھر فریزر میں رکھوں گی تین سے چار گھنٹے رکھنے کے بعد میں اس کو اگین نکالوں گی اس کو تھوڑا پیل کریں گے پیل کرنے کے بعد اگین اس کو فریزر میں رکھوں گی پھر جب یہ اچھے سے جم جائے گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسی بنے گی 5-6 آور میں نے رکھنے کے بعد اس کو ڈال رکھنے کے بعد اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اس کو اس لئے اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس میں جو تھوڑے بہت کرسٹلز ہیں وہ ختم ہو جائیں کیونکہ کرسٹل آئیز ہماری بلکل بھی آئس کرین نہیں ہونی چاہیے اس کو بس میں آپ اگین رکھوں گی فریزر میں 3 آور کے لئے اور پھر میں آپ کو دکھاتی گا 3 آور کے بعد میں نے اس کو آئس کرین کو نکال لیا ہے اور یہ پس کروں میں اس کو ایک دو منٹ کے لئے چھوڑوں ہی تاکہ ہم ساف کریں اچھے سے ہم ساف کریں اچھے سے ہم ساف کریں اچھے سے ہمارے تیار ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی بنی ہے اس میں بلکل بھی پسٹل نہیں ہے آپ گھر میں زور بنائی ہے بہت مزے کی بنتی ہے یہ آئس کریم چیز آئس کریم بہت مزے کی بنتی ہے آپ گھر میں بنائیں اور بچوں کو بڑوں کو سب کو اچھے لکھتی آپ اپنے پسانسوں پر کچھ بھی ڈاکوریٹ کر سکتے ہیں ہمارے اچھا پتہ ہے میں نے کیا کیا میرے پاس تھوڑی سی جو بچ گئے تھی اس میں میں نے تھوڑی سی سٹوبریز ڈالی ایسے کوئی چارپان سٹوبریز ڈالی ان کو ہلکا سا چمچ کے ساتھ میش کیا اور اور تھوڑا سا مینکور کلر ڈالا ایک فلیور ہمارا یہ تیار ہو گیا بہت اچھا بہت مزے کا ایک فلیور سٹوبری کا اور چیز آئس کریم میں سٹوبری فلیور ڈالیں بہت مزے کا بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ